ہاں جی بلکل آج ہم زلہ ویاری کے حلقہ 157 اینے اس میں وجود ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے ایک سیاسی گرانہ ہے جیسے کہ پہلے جو ہے بلال اکبر بٹی صاحب کے والد صاحب یہاں سے ایمنے منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے بلال اکبر ایم پی ای بھی منتخب ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حلقہ میں ایک تھوڑا بتاتا چلوں کہ زیادہ تر دہی علاقہ ہے دہی اس میں چکوک جو ہے جیسے کہ زیادہ لگتے ہیں تو بلال اکبر صاحب نے جو ہے یہاں سے ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا وین کیا ہے آگے مزید ہے وہ کامیابی کے بعد جو خاص کر حلقہ 157 ہے اس میں مچھی وال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ساؤکا ہے لڈن ہے تو ان کی عوام کے لیے مسائل کیسے حل کریں گے اس کی ایک ریزن ہے میری مقبولیت کی کہ میرے والد صاحب جو ہے اکبر علی بھٹی صاحب مرہوم وہ دو دفعہ سلکے سے ایمینے رہے ہیں اور جتنا کام آج بھی تیس پینتیس سال گزر گیا اس بات کو لیکن لوگ آج بھی جو ہے دل میں ان کی محبت رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے میں نے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا ہے دوزار آٹھ میں میں نے پہلا ایمینے کا الیکشن لڑا ازاد عزیت سے اس وقت میں نے چھبیس ازار بوڑ لیا ہے اس کے بعد میں نے نون ل اللہ پا اس وقت میں منتخب بھی ہو گیا پچھلا الیکشن جو تھا بڑے چند بوٹوں سے میں ہار گیا کوئی اس کی ذاتی تو نہیں تھی عوام کا پیار بھی تھا پی ٹی اے کا فلڈ بھی تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے نا سولہ سو بوٹوں سے میں نے لوس کیا اس دوہ میں نے ٹکٹ پھر نون لیگ سے اپلائے کیا لیکن میں نے ایمینے کا ٹکٹ اپلائے کیا کیونکہ میری عوام چاہتی تھی کہ آپ جو ایمینے اوپر آئیں کیونکہ ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ ہیں جو الیکٹ ایمینے ہیں ان کے کچھ مسائل تھے خیر اینی او میں نے جب ایم پی اے رہا میں نے اپنے اس علاقے کے لیے بڑے ترکیاتی کام کیے میں نے سکولوں کی اپگریڈیشن تھی لیبارٹریز تھی اس کے علاوہ روڈز تھی سیوریج تھے یہ میرے مانچی وال کا سیوریج کا تھا وہ ایشو تھا اس حوالے سے کافی ہم نے آر ایسی کو کافی منٹین کیا بڑے اچھے کام کیا ہم لوگوں نے اسی حوالے سے دیکھتا ہے پھر لوگوں نے کہا نہیں دیا آپ اس کو ہمیں اس علاقے میں بھی محبت دیں لڈن کے لوگوں نے ساوکے کے لوگوں نے جملیرے کے لوگوں نے بورے والے میں میرے چچا بھی ایم پی اے رہے تو اس حوالے سے پھر ہم نے جب یہ ہلکہ بندی ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے تو لوگوں کی کافی رہے تھی کہ آپ جو ہے نا اس کو کانٹیسٹ کریں پھر ہم نے اللہ کا نام لیا جی اور ٹکٹ اپلائے کیا ٹکٹ نہیں ملا پارٹی کے اپنی وجوہات تھیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو مقابلہ ہو رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ پی ٹ کانٹیڈیٹس جو ان کے نشان کا ایشو ہو گیا کوئی الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو ابھی جو ہے ون ٹو ون مقابلہ ہو رہا ہے اس میں سید ساجے شلیم شاہ صاحب ہیں اور میرے درمیان ہے ساجے شاہب جو ہیں وہ اس علاقے سے تو نہیں بلانگ کرتے ان کا بورے والے کا سارا معاملہ ہے جی بخیر وہ بری بات ہو جائے گی تو ہم اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں میرا یہ جو ادھر کی سراؤنڈنگ کی میری ساتھ یوسی ہیں پلس جو میرا جن سے الائنس ہوا ہے وہ اپن کمبینیشن آف تو وائس ورسا یہ وائس ورسا جو ہے نا ایک کمبینیشن اور ہمارے جو دوسرے ونگ میں ہیں وہ ہم نے لوکل کے انڈیل لی ہیں بیسیکلی فرم نائنٹین فورٹی ایٹ ٹو ٹو تھاؤنڈن ٹوڈی فور ہو گیا ہے یہاں پہ مشل دولتاناز اور پتھانوں نے آپس میں کانٹیسٹ کی ایک دوسرے کے اگنس میرے والے صاحب جب الیکٹ ہوئے وہ ایک مہاجر کینڈیڈیٹ کی حوالے سے ہوئے تو وہ الیکشن ان سے ان کی سپورٹ کے ساتھ جیتے د اس وقت خاکوانی صاحب کہ گئے ان سے الیکشن لڑاتا ہے یہ جو خاکوانی برادری ہے اب اتفاق ایسا ہوا ہے کہ تینوں برادرییں مجھے سپورٹ کریں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپس میں کانٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کی میربانی ہے خاکوانیز کی بھی اور دولتاناز کی بھی جس میں نتاشا بی بی جو ہیں پیپل پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھیں ان کو سپیشل سیٹ پہ وہ چلی گئی ہیں تو اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی سپورٹ جو ہے کافی میرے ساتھ ہیں تو ایک ایسا کامبینیشن جو آپس میں لڑتے تھے وہ سارے متحد ہو کے گروپ میرا انہوں نے نانس کیا ہے کیونکہ اس میں ہم ان کی ہیلپ اس ایریے سے کہا رہے ہیں اس سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی یہاں پہ گیس کا ہے یہ ڈیولپٹ شہر ہو گئے ہیں عبادی بڑھ چکی ہے سیوریجز کے ایشو ہیں سوئی گیس کے وعدے جو ہے نا ہمارے پچھلی جو ہمارے ٹنیور میں الیکٹڈ میمبرز رہے ہیں جو ظاہرہ فیڈرل کا کام ہے یہ تو جو پنجاب کے حوال حالے سے وہ تو ہم نے انشاءاللہ بڑا اچھا اس کو فلفل کیا ہے فلفل کیا سوری تو دوسرا جو فیڈرل کا ہے سوئی گیس کے حوالے سے یہاں پہ بڑے ایشوز ہیں تین چار دفعہ سرویز ہو چکے ہیں وعدے ہو گئے ہیں ابھی بھی جو ووٹ مانگے جا رہے ہیں وہ سی لارے پہ مانگے جا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو گیس کروا کے دیں جنہوں نے دس سالوں میں گیس نہیں دی وہ آپ کیسے دیں گے اچھے بٹی صاحب آپ کے مقابلے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے یعنی کے مقابلہ تو اس کے حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون مقابلے میں ہیں دوں گا تاکہ آپ سروی بھی کریں تو آپ کو وہی ریزلٹ ہے ہم لوگوں نے سٹیپ لیا ہے دوستوں کے کہنے پر اور وہ پچھلے پاس ٹین ہیئر سے دیار سرونگ تو کمپٹیشن تو ٹاف ہے میں اس میں کوئی حقیق لیکن کمپٹیشن تکڑا ہے اور ہمیں الیکشن لڑنا آتا ہے اور انشاءاللہ ہم الیکشن لڑکے بتائیں گے اس میں جو لوکل کینڈریٹس ہیں اور بھی کافی زیادہ ہیں لوکل کینڈ اور وہ میرا سادشاہ صاحب سے ہے نون کے ٹکٹ پہ وہ اور میں آزاد چار پائی کے نشان پہ ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو کہوں کے لوگوں کو زیادہ چار پائی پسند ہو ہاں جی ایسے ہی ہے انشاءاللہ آٹ پر میرا ایک میسیج بھی ہے آٹ فروری کو جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام تک لائیں ان سے ریکویسٹ بھی ہے ایرز بھی ہے کہ میرے بنی کریں آٹ فروری کو نکلیں ووٹ ڈال لیں یہ نہ کہیں جی کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں بٹی صاحب ایک چیز یہ بھی د دیکھنے میں آ رہی ہے اور سننے میں بھی آ رہی ہے کہ شاید لوگ کم نکلیں تو اس حوالے سے آپ اپنے جو خاص کر ووٹر ہے اس کو ضرور پیغام رہے ہیں ٹرن آٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ کسی کو ایسے اوپن سٹیج دے دیں اور آپ ووٹ ڈال لیں نہ جائیں اپنا حق ضرور استعمال کریں اللہ تعالی بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنی کوشش کرتے ہیں تو ریزلٹ چاہ دیر سے ملے یا جلدی ملے وہ مل ضرور جاتا ہے تو میرا می ایسے جائے اپنے حلقے کے عام کے لیے انے وان فائف سیون کے لیے پی پی ٹو تھری ٹو کے لیے ٹو تھری زیرو کے لیے کہ آپ سب لوگ نکلیں ووٹ ڈالیں اپنی خواہش ضرور جو ہے جو جو آپ کا دل ہے آپ ضرور کریں